ابھی یہ باتیں چل رہی تھی کہ آسمان سے جبریل آ جاتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بیٹی دروازے پر آئی ہے بیٹیوں کو کبھی خالی نہیں بھیجا جاتا ہے اللہ نے فاطمہ کے جہیز کو قبول کر لیا ہے اللہ کے محبوب نے کہا تھا جبریل اللہ نے کیا کہا ہے کہا فاطمہ کے جہیز کو قبول کر لیا ہے میدانِ حشر ہوگا پل سرات کا راستہ ہوگا اور دعا کرنا آپ کا کام ہوگا آمین کہنا فاطمہ کا کام ہوگا اور گنہگاروں کو جنت دینا یہ حدا پاک کا کام ہوگا نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالہ نارے رسالہ مسلکِ اعلیٰ حضرت مسلکِ اعلیٰ حضرت پیروز لیمی صاحب کی بلا نارے تکبیر نارے رسالہ پتار دی ہے یہ خدیجتی قبرا ہے اپنی بیٹی کو وسیعت کر کے جا رہی ہے میری بیٹی اپنے باپ کا دل نہ دکھانا اپنے باپ کا دل نہ توڑنا تیرے باپ کی ذمہ داری رہتی ہے دین اور دنیا کا بھی کام رہتا ہے فاطمہ پروریش پاتی رہی جانتے ہو جب ان کو رخصت کیا نا اللہ کی محبوب نے اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں رخصت کرتے ٹائم علی سے شادی کر رہے ہیں دنیا کے سب سے غریب علی کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں حالانکہ پیغمدر کی بارگاہ میں بڑے بڑے کرور پتی آئے تھے بڑے بڑے دولت مند آئے تھے یارسل اللہ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کا ہاتھ مجھے دے دیجئے میرے بیٹے کے ساتھ رشتہ کر دیجئے اللہ میرے پاس زمین اللہ کے رسول میرے پاس زمین بھی ہے میرے پاس مال بھی ہے اچھی دولت بھی ہے میں بڑا مالدار بھی ہوں یارسل اللہ اپنی بیٹی کا ہاتھ مجھے دے دیجئے اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دیجئے لیکن خدا کی قسم اللہ کے محبوب نے سبھی رشتوں کو ٹالتے گئے سبھی رشتوں کو چھوڑتے گئے لیکن کیا ہوا یار ایک غریب علی آیا تھا اللہ کے محبوب کے دروازے پہ علی آ کر کے بیٹھا تھا اللہ کے محبوب نے سوچا یار اس علی کے لیے فاطمہ سے بہتر دنیا میں کوئی لڑکا نہیں ہے کون علی جس کے پاس آنے کے لیے ایک وقت نہیں رہتا ہے وہ علی جس کے گھروں میں کئے دن سے چولے نہیں جلتے ہیں وہ علی سے نکاح کرنے کا ارادہ مصطفیٰ نے فرمایا تھا تو ابو بکر جو مصطفیٰ کے یارے گھار ہے مصطفیٰ کے دوست ہیں ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنی بیٹی کا رشتہ علی کے ساتھ کر دیا ابو بکر کو بتایا نہیں اپنے یارے گھار کو نہیں بتایا اللہ کے محبوب نے کہا تھا ابو بکر اگر تجھے پتا چل جاتا تو تجھے کیا کرتا ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ بیٹی آپ کی ہو شادی آپ کی بیٹی کی ہو شادی علی کی ہو لیکن جو فاطمہ کے لیے جہیز کا انتظام ہوگا وہ ابو بکر چاہتا ہے کہ ابو بکر اپنی دولت سے انتظام کرے گا ابو بکر کے گھر سے فاطمہ کے لیے جہیز جانا چاہیے اتنا سنانا اللہ کے محبوب نے ابو بکر کا ہاتھ پکر لیا پکر نے کے بعد جھنجور کر کے کہا تھا ابو بکر کیا تو چاہتے ہو نہ اپنی بیٹی کو جہیز دوں گا اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز دے کر کے رخصت کروں گا ابو بکر مو بند کر لے اتنا سننا تھا نا اندر سے آواز آتی ہے کس کی آواز تھی یار وہ خدیجتل سیدہ فاطمہ کی آواز تھی حضور کی پیاری بیٹی کی آواز تھی جنتی عورتوں کی سردار کی آواز تھی اندر سے آواز آتی ہے ابو جان ابو جان فاطمہ کو جہیز چاہیے اندر سے آواز آتی ہے ابو جان فاطمہ کو جہیز چاہیے اتنا سنانا اللہ کے محبوب تاجب میں آ جاتے ہیں اللہ کے محبوب سوچنے لگتے ہیں میری بیٹی تو مجھ سے جہیز کا طلب کر رہی ہے میری بیٹی ہو کر جہیز مانگ رہی ہے میری بیٹی مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھا کہ میری بیٹی ہو کر تو جہیز مانگ رہی ہے اندر سے آواز آتی ہے پا جان فاطمہ کو جہیز چاہیے مگر سن لیجئے کون سا جہیز چاہیے آج سنیں اپنی بیٹیوں کو جہیز دے کر رخصت کرنے والوں ہم دنیا کے بڑے سے بڑا مالدار ہو جائیں گے اپنے بیٹیوں کو بڑے سے بڑا جہیز دے دیں گے لیکن خدا کی قسم جو اللہ نے مصطفیٰ کو طاقت دی تھی نا اگر مصطفیٰ چاہتے تو اپنی بیٹی کی شادی میں اتنا جہیز دیتے کہ دنیا میں کوئی شخص اتنا منی بیٹی کو نہیں دے سکتا تھا لیکن فاطمہ کہتی اببا جان مجھے جہیز چاہیے مگر سن لیجئے اببا جان دنیا کی دولت فاطمہ کو نہیں چاہیے دنیا کا زیبر نہیں چاہیے دنیا کا زیدات نہیں چاہیے فاطمہ کو دنیا کی چیزیں جہیز میں نہیں چاہیے اللہ کے محبوب نے کہا تھا بیٹی فیر تجھے جہیز میں کیا چاہیے اللہ کے محبوب نے کہا تھا بیٹی بتانا کیا چیز لے گی جہیز میں تو محمد کی بیٹی ہو کر جہیز کا ڈیمانڈ کر رہی ہے جہیز مانگ رہی ہے فاطمہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ اببا جان آرے آپ کی بیٹی کو دولت نہیں چاہیے آپ کی بیٹی کو سروت نہیں چاہیے آپ کی بیٹی کو زمین و زیداد نہیں چاہیے اللہ کی محبوب نے کہا تھا بیٹی بتا کیا چیز چاہیے بیٹی عرض کرتی ہے ابباجان یاد کیجئے ایک مقام پہ آپ نے فرمایا تھا کہ پل سراد کا راستہ ہوگا پل سراد کے راستے پہ گنہگار بھی پار کریں گے اسے نیکوکار بھی پار کریں گے نمازی بھی پار ہوں گے اسے حاجی بھی گزریں گے اسے خطاکار بھی گزریں گے اسے پاپی بھی گزریں گے فاطمہ عرض کرتی ہے ابباجان آپ نے ایک مقام پہ فرمایا تھا کہ میدانِ حشر ہوگا پل سراد کا راستہ ہوگا میری گنہگار امتی بھی گزریں گے نیکوکار امتی بھی گزریں گے کوئی اپنے نماز کے بنیان پہ گزر جائے گا کوئی اپنے عمل کے بنیان پہ گزر جائے گا لیکن میری گنہگار امتی پل سراد سے کٹ کر کے جہنم میں گر جائیں گے یاد کیجئے ابباجان آپ نے ایک مقام پہ فرمایا تھا کہ میدانِ حشر میں پلسرات کے قریب آمنہ کا لال بیٹھے گا اور دعا کرے گا اللہ میری گنہگار امتی کو پلسرات پار کرا دے میری گنہگار امتی کو پلسرات پار کرا دے اپا جان آپ کو یاد ہے اللہ کے محبوب نے کہا ہاں میری بیٹی میں نے فرمایا تھا اور یہ حق ہے کہ پلسرات کا راستہ ہوگا محمد وہاں بیٹھ کر کے دعائیں کرے گا میری گنہگار امتی کو جنت عطا فرما دینا فاطمہ کہتی ہے اپا جان بس مجھے جہیز میں یہ چاہیے کہ میدانِ حشر ہوگا پلسرات کا راستہ ہوگا آپ جب دعا کریں گے تو آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ کو آمین کہنے کا حق دیا جائے سیدہ فاطمہ کو آمین کہنے کا موقع دیا جائے یہی فاطمہ کے لئے جہیز ہے اب میں پوچھنا چاہوں گا محمد گنہگار امتی کے لئے رو رہا ہے اس کی بیٹی گنہگار امتی کے لئے رو رہی ہے ہمارے لئے رو رہے ہیں خدا کی قسم ابھی یہ باتیں چل رہی تھی کہ آسمان سے جبریل آ جاتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بیٹی دروازے پر آئی ہے بیٹیوں کو کبھی خالی نہیں بھیجا جاتا ہے اللہ نے فاطمہ کے جہیز کو قبول کر لیا ہے اللہ کے محبوب نے کہا تھا جبریل اللہ نے کیا کہا ہے کہا فاطمہ کے جہیز کو قبول کر لیا ہے میدانِ حشر ہوگا پلسرات کا راستہ ہوگا اور دعا کرنا آپ کا کام ہوگا آمین کہنا فاطمہ کا کام ہوگا اور گنہگاروں کو جنت دینا یہ حدائی پاک کا کام ہوگا فاطمہ نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالہ نارے رسالہ مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت فیروز لیمی صاحب کیلہ فیروز لیمی صاحب کیلہ نارے تکبیر نارے رسالہ صاحب یہ فاطمہ ہے کہتی ہے ابا جان مجھے پلسرات پر دعا کرنے جب آپ دعا کریں گے مجھے آمین کہنا یہی فاطمہ کا جہیز ہے جبریل آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ فاطمہ کے جہیز کو اللہ نے قبول کر لیا ہے اللہ نے اسے قبول کر لیا ہے یہ ہے فاطمہ جو باپ کا پیار بھی باپ کا پیار بھی محمد دے رہے ہیں ماں کا پیار بھی فاطمہ کو محمد دے رہے ہیں جانتے ہیں جب علی کے ساتھ رشتہ تیہ ہو گیا دنیا والوں نے کہا تھا یا رسول اللہ بڑے سے پڑا کروڑ پتی فاطمہ کی بارگاہ آپ کی بارگاہ ہمیں آئے تھے ما شاء اللہ یہ دیکھی ہے ہمارے اخلاق بھائی دیر آئے مگر درست آئے اللہ سلامت رکھے یہ ایک ہی بار میں سب کا ریکارٹ توڑ ڈالا ہے اللہ اسے سلامت رکھے فاطمہ کہتی ہے بجان مجھے جہیز میں وہ چاہیے پھر جب علی کے ساتھ رشتہ تیہ ہو گا ابو بکر سے کہا تھا جانتے ہو میں اپنی بیٹی کو جہیز میں نہیں دوں گا جہیز کچھ نہیں دوں گا ابو بکر نے کہا تھا یا رسول اللہ کیا اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیجئے گا کہا کیوں نہیں دیجئے گا یار اللہ نے آپ کو پاورفل بنایا ہے آپ کو طاقتور بنایا ہے آپ کے پاس اتنی طاقتیں ہیں کہ اگر آپ اشارہ کر دیں تو مکہ کی سب پہاڑے آپ کے قدموں میں دولت بن جائے گی لیکن یار رسول اللہ آپ اپنی بیٹی کو جہیز کیوں نہیں دیجئے گا اللہ کی محبوب کا فرمان سن لو اللہ کی محبوب نے فرمایا تھا جانتے ہو ابو بکر جانتے ہو میرے یار یارے گار اگر آج اپنی بیٹی کو میں جہیز دے دیا اگر آج اپنی بیٹی کو میں دولت دے دیا زمین و زیدات دے دیا زیورات دے دیا تو آنے والے میری قوم میں غریب میری امتی میں کچھ غریب بچیاں بھی ہوں گی کچھ غریب قوم بھی ہوگی جس کے باپ کے پاس کبھی دولت نہیں ہوگی جس کے باپ کے پاس زمین و زیدات نہیں ہوگی کچھ بیٹیا حالات حاضرہ کا جائزہ لینا آج کتنی بیٹیا بیٹھ کر کے گھروں میں رو رہی ہے جس کا عمر پچیس سالہ ہو گیا ہے تیس سالہ عمر ہو گیا ہے آج تک رشتے نہیں آئے ہیں اس لیے رشتے نہیں آ رہے ہیں کہ اس کے باپ کے پاس دولت نہیں ہے زمین و زیدات نہیں ہے اس کے باپ کے پاس مال نہیں ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا ابو بکر اگر آج اپنی بیٹی کیا بہت ساری دولتیں دے کر جہیز دے کر رکھست کروں گا تو آنے والی میری قوم کے غریب امتیوں کا کیا حال ہوگا میرے قوم کے قریب بیٹیوں کا کیا حال ہوگا میرے قوم کے قریب بچیوں کا کیا حال ہوگا لوگ در پائیں گے لوگ اس سے جہز کا دیمانٹ کریں گے لوگ غریب بچیوں کے باپ سے جہز مانگیں گے سننا میرے قوم کے غریب بیٹیوں کے لیے آج مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کو جہز نہیں دے رہے ہیں خدا کی قسم ارے بڑے سے بڑا مالدار آئے تھے یا رسول اللہ اپنی بیٹی کا ہاتھ دے تو اپنی بیٹی کا ہاتھ دے تو کہا نہیں آج اپنی بیٹی کو جہز دے کر کے رقصت نہیں کروں گا اس لئے کہ آنے والی میرے قوم میں غریب امتی بھی ہے غریب امتی ہے میرے قوم کے غریب بچیاں روئیں گی غریب بچیاں تڑپیں گی تمنائیں کریں گی اللہ مصطفیٰ نے بھی اپنی بیٹی کو جہز دے کر کے رقصت دیا تھا کاش میرے باپ کے پاس بھی اتنا دولت ہوتا کی مجھے جہز دے کر میرا باپ رقصت کر دے میرے قوم کی غریب بیٹیاں روئیں گی کہ کاش میرے باپ کے پاس اتنا زیدات ہوتا کہ مجھے بھی جہیز دے کر کے رخشت کرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا ابو بکر جانتے ہو اگر آج بیٹی کو جہیز دے دیا تو آنے والے قوم کی خریب بیٹیاں روئیں گی اپنے باپ کے خریبی پہ روئیں گی اپنے باپ کی مفلسی پہ روئیں گی مصطفیٰ نے فرمایا تھا میرے قوم کے آنے والی بیٹیوں اپنے باپ کے خریبی پہ رونا نہیں اپنے باپ کے خریبی پہ ترسنا کھانا اپنے باپ کے قریبی پہ ماتا منا کرنا اس لیے کہ جب قوم کے امیر بیٹیوں کو اس کی دولت پہ ناز ہونے لگ جائے تو میرے قوم کے غریب بیٹیوں کو مصطفیٰ کی سنت پہ ناز ہونے لگ جائے جانتے ہو جب میرے قوم کے امیر بیٹیوں کو اس کے باپ کے دولت پہ ناز ہونے لگ جائے تو میرے قوم کے غریب بیٹیوں کو مصطفیٰ کی سنت پہ ناز ہونے لگ جائے یہی سوچ کر اپنی بیٹی کو جہز نہیں دیا بڑے سے بڑا خرر پتی آئے تھے علی کے ساتھ رخصت کر رہے ہیں رخصت کرتے ٹائم مصطفیٰ نے فرمایا تھا میری بیٹی جا رہی ہو آج تک تیرے باپ کی ذمہ داری تھی آج تک تیرے باپ کی ذمہ داری تھی لیکن فاطمہ آج تو علی کے گھر جا رہی ہے آج سے تیرا مالک آج سے تیرا حاکم علی ہے سن فاطمہ جا تو رہی ہے علی کے گھر لیکن میدان حشر میں یہ نہ سوچنا کی تو محمد کی بیٹی ہے کون کہہ رہے آمنہ کلال جو جنت کا ٹھکے دار ہے مصطفیٰ فرما رہے ہیں بیٹی میدان حشر میں یہ گمان نہ کرنا کی تو محمد کی بیٹی ہے میدان حشر میں مجھ سے اس حال میں ملنا کی تیرا شوہر تسے راضی رہے اس حال میں نہ ملنا کی تیرا شوہر ناراض رہے اگر تُو اپنے شوہر کو ناراض کر کے میدان حشر میں ملے گی تو محمد تجھے دیکھے گا بھی نہیں خدا کی قسم جس سے محمد ناراض ہو جاتا ہے اسے پیدا کرنے والا خدا بھی ناراض ہو جاتا ہے اللہ کے محبوب نے بیٹی کو رکھ سکتیا تو کہا تھا کہ جب بھی میدان حشر میں ملنا نہ تو اس حال میں ملنا کی تیرا شوہر تسے راضی رہے لیکن آج جہاں سوچیں اپنے قوم کو دیکھے اپنے قوم پر ذرا نظر ڈالے تو آج ہماری شادی مصطفیٰ کی سمنت سے ہٹ کر کے ہو رہی ہے پوری قائنات میں اسلام کا قانون قرآن ایک نماز ایک حج و زکاة ایک روزہ ایک پوری دنیا میں لیکن یہ جو شادیوں کا طور طریقہ ہمارا الگ ہے تو جس سے سب فالو کرتے ہیں وہ شریعت ہوتی ہے اور جس سے کوئی کوئی فالو کرتا ہے وہ طبیعت ہوتی ہے تو آج اگر اپنی شادیوں میں ہمارا طبیعت کا استعمال زیادہ کرتے ہیں جو ہماری مرضی میں آتی ہے جو ہماری طبیعت چاہتی ہے وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں لیکن کیا شریعت ہے اس پہ ہماری توجہ نہیں ہے اس پہ ہماری دھیان نہیں ہے صاحب میں کہنا چاہوں گا اللہ کے محبوب اپنی بیٹیوں کو حکم دے رہے ہیں کہ کبھی بھی ملنا تو اپنے شوہر کو رازی کر کے ملنا لیکن آج ہم نے بیٹیوں کو نہیں سکھایا بھاچی کس بیٹی کو سکھا رہے ہیں یار جانتے ہو فاطمہ کے تقویق آلم کیا تھا فاطمہ جب انتقال کا وقت آیا نا علی سے ارز کرتی ہے میرے شوہر جب میں مر جاؤں نا جب میں انتقال کر جاؤں فاطمہ ارز کرتی ہے علی جب میں انتقال کر جاؤں تو میرے جنازے کو رات کے اندھیرے میں نکالنا میرے جنازے کو رات کے اندھیرے میں نکالنا علی فرماتے ہیں کہ فاطمہ کیسی بات کر رہی ہے رات کے اندھیرے میں آج تو دنیا جانتی ہے کہ جس جنازے میں زیادہ سے زیادہ لوگ آتے ہیں اس جنازے کو اللہ ہم آپ فرما دیتا ہے ہاں یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ جس جنازے میں چالیس حادمی شریک ہو جاتے ہیں تو اس میت کو اللہ مغفرت فرما دیتا ہے اس لیے کہ ہر چالیس میں ایک اللہ کے ولی ہوتے ہیں فاطمہ تو رات کے اندھیرے میں کہہ رہی آخری کیوں فاطمہ ارز کرتی ہے علی جانتے ہو رات کے اندھیرے میں میرے جنازے کو نکالنا اور زیادہ لوگوں کو خبر نہیں کرنا بس چار لوگ اٹھا کر کے مجھے قبرستان میں دفن کر دینا جب علی نے ریزن پوچھا تھا شوہر نے پوچھا تھا میری وائف میری بی بی بتانا یہ رات کے اندھیرے میں جنازہ نکالنا یہ کیا تیرے باپ کا قانون ہے کیا مصطفیٰ نے فرمایا تھا کیا کبھی مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ عورتوں کے جنازے کو رات میں نکالی جائے عورتوں کے جنازے کو رات میں اٹھایا جائے فاطمہ ارز کرتی ہے نہیں علی جانتے ہو یہ میرے باپ کا قول نہیں ہے یہ کوئی شہریت بھی نہیں ہے فاطمہ اس لیے آرڈر دے رہی ہے کہ رات کے اندھیرے میں میرے جنازے کو اٹھانا اس لیے کہ فاطمہ جب سے ہو شنبھالی ہے جب سے لے کر آج تک فاطمہ کے ایک بال کو بھی سورج نے بھی نہیں دیکھا ہے تو فاطمہ چاہتی ہے اگر دن کے اجالے میں میرے جنازے کو نکالوگے غیر مردوں کی نظر میرے جنازے پر پڑھیں گے غیر مردوں کی نظر میرے جنازے پر پڑھیں گے حالانکہ جنازہ کپڑے کے اندر ہوتا ہے لے اس سے کفن لپیٹا ہوا ہوتا ہے اگر کپڑے کے اوپر نظر پر جائے تو یہ شیریت اس سے منع نہیں کرتی ہے لیکن فاطمہ کہتی ہے فاطمہ کو یہ کمارہ نہیں کہ جب سے بیدہ ہوئی ہے آج تک سورج نے بھی فاطمہ کے بال کو بھی نہیں دیکھا ہے فاطمہ جاتے جاتے پیغام دینا چاہتی ہے کہ انتخال کے بعد بھی اگر میری بوڈی پر نظر پرے تو غیر مردوں کی نظر نہ پرے یہ فاطمہ کے تقوی کا عالم ہے لیکن آج ہم اپنے قوم کے بیٹیوں کو کسی کیا سکھا رہے ہیں اپنے قوم کے بیٹیوں کو ہم نے سیریل کی آدائیں سکھا رہے ہیں فلموں کی اسٹائی بتا رہے ہیں خدا کی قسم اگر ایسی قوم میں بیٹیا رہیں گی نا وہ باپ کے لیے بھی لحمت ہوتی ہے اگر نیکوکار بیٹیا ہوتی ہے مصطفیٰ نے فرمایا تھا اپنی بیٹیوں کو اچھے ڈھنگ سے پروریش کر دو جنہیں اچھے ڈھنگ سے پروریش کر کے اچھے گھرانے میں رشتہ کر دیتا ہے اس کے باپ کا مقام یہ ہوتا ہے کہ میدانِ حشر میں محمد کے ساتھ جنت میں داخلہ کیا جائے گا ایک صحابی رسول کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس تو دو ہی بیٹی ہے آپ نے تین بیٹیوں کے بارے میں فرمایا لیکن میرے پاس دو ہی بیٹی ہے مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ بہت برا ہے جس کے پاس دو ہی بیٹی ہو اس کی پروریش کر کے اچھے ڈھنگ سے اچھے گھرانے میں رشتہ کر دیتا ہے وہ بھی میدانِ حشر میں اکیلا نہیں ہوگا محمد کے ساتھ جنت میں جائے گا محمد کے ساتھ جنت میں جائے گا یہ جنت کے شکٹ فکٹ بیٹیاں ہوتی ہیں شرط یہ ہے کہ اس کی پروریش اچھے ڈھنگ سے ہو ورنہ پھر میدانِ حشر میں یہ بیٹیاں پکڑیں گی بھی یہ مردوں کو پکڑیں گے بھی میدانِ حشر میں سب سے پہلے فرمایا گیا کہ باپ کو پکڑے گی یہ بیٹیاں میدانِ حشر میں پکڑے گی جب جہنم میں جانے کی باری آئے گی بیٹیاں کھڑی ہو جائیں گی اللہ سے کہے گی اللہ میں اکیلی نہیں جاؤں گی میرے ساتھ میرا باپ بھی جانے کا حق دار ہے اللہ فرمایا گا وہ کیسے بیٹیاں کہے گی اللہ جب میں بے حیائی کر رہی تھی جب میں دنیا میں موج کر رہی تھی تو میرے باپ نے منع نہیں کیا تھا اللہ فرمایا گا فرشتہ اس کے باپ کو بھی حکم دو اس کے ساتھ جہنم میں جائے یہ بیٹیاں پھر باپ کی باری راتم ہو جائے گی پھر بھائی کو پکڑے گی اس لیے کہ جب تک بیٹیاں اپنے گھر رہتی ہے باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے بیٹے کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے اس بیٹی کے بھائی کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے دوسرے نمبر میں بھائی کو پکڑے گی یہ مجھے نہیں بتا رہا تھا لیکن آنا تاریخ کے پنے کو پلٹا جائے آپ نے نہیں سنا تھا پردے کا مقام کیا ہوتا ہے یہ کون رحمت ہوتی ہے صاحب میرے آقا کا زمانہ ہے پیغمبر اسلام کا زمانہ ہے ایک خاتون ہے بیٹی نے ایک باپ نے بیٹی کی پروریش اچھے ڈھنز کیا تھا شہریت کے مطابق اس کی پروریش کیا تھا پروریش کرنے کے بعد اسے رخصت کیا تھا رخصت کر دیا اس کے اچھے گھرانے میں رشتہ کر دیا تھا اچھا شوہر ڈھونٹ کر کے کوشش کریں اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب کسی کو شادی کرنے کا ارادہ ہونا تو چار چیزوں کے بنیاد پر لوگ شادی کرتے ہیں ایک نمبر دولت کے بنیاد پر لوگ نکاح کرتے ہیں دوسرے نمبر حسن کے بنیاد پر لوگ نکاح کرتے ہیں تیسرے نمبر خاندان کے بنیاد پر لوگ نکاح کرتے ہیں چوتھے نمبر دینداری کے بنیاد پر لوگ نکاح کرتے ہیں لیکن ایک باپ ہے اللہ کے محبوب کا زمانہ ہے اپنی بیٹی کی پروریش گردار فاطمہ میں کر رہا ہے اچھے دھن سے پروریش کر رہا ہے پروریش کرنے کے بعد باپ اچھا سا لڑکا ڈھونٹا ہے ڈھونٹینے کے بعد اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا ہے رخصت کرنے کے بعد شوہر بھی پابند تھا شہریت کا پاپند تھا شوہر بڑی دیندار تھا دیندار کے باوجود جب پاپ وہ رخصت کر دیا ہے ادھر شوہر کے گھر بیٹی آئی ہے آنے کے بعد جب اس کا شوہر پردیش جانے لگتا ہے گھر سے باہر جانے لگتا ہے اپنی بیوی کو وسیعت کرتا ہے میری بیوی اب میں پیسہ کمانے کے لیے پردیش جا رہا ہوں سن میری بغیر اجازت کا اپنا قدم گھر سے باہر نہ نکال دینا سنے قنیز فاطمہ کون ہوتی ہے اور پردے کا مقام کیا ہوتا ہے شوہر اپنی بیوی کو حکم دے رہا ہے میری بیوی میں تو پردیش جا رہا ہوں لیکن اپنا قدم گھر سے باہر نہ نکال دینا میرے آرڈر کے بغیر مجھ سے پوچھے بغیر اپنا قدم گھر سے باہر نہ نکال دینا یہ وسیعت کر کے شوہر پردیش چلا جاتا ہے جانے کے بعد کچھ دین عرصہ اور کچھ دین گزرتا ہے کہ اس لڑکی کی باپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اس کا باپ بیمار پر جاتا ہے باپ نے اپنے بیٹے کو کہا تھا بیٹے جا بیٹی کو بلا کر کے لا کہہ دینا تیرے باپ کی طبیعت خراب ہے یار تیری باپ انتعال کرنے والا ہے بیٹی کو خبر کر دے بھائی آتا ہے اپنی بہن کے دروازے پہ کہتا ہے بہن سن باپ کی طبیعت خراب ہے اب باپ انتخال کرنے والے ہیں ان کی طبیعت خراب ہے ایسا کر باپ نے بھولایا ہے چلو ملاقات کرلو باپ کی آگڑی گھڑی چل رہی ہے بیٹی نے کہا تھا اس بہن نے کہا تھا بھائی جانا تو کہہ دینا میرے باپ سے میرے شوہر کی مرضی نہیں ہے میرے شوہر نے منع کر کے گیا ہے کہ میرے اجازت کے بغیر اپنا قدم گھر سے باہر نہ نکال دینا میں اپنے گھر پہ نہیں آسکتی ہوں باپ کو دیکھنے کے لیے نہیں آسکتی ہوں اتنا سنا بھائی واپس پلٹ جاتا ہے باپ پوچھتا ہے کیا ہوا بیٹے بیٹے نے کہا تھا آپ کی بیٹی یعنی میری مہن نے انکار کر دی ہے آپ سے ملنا نہیں چاہتی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میرے شوہر کا اجازت نہیں ہے میرے شوہر نے حکم دے کر کے گیا ہے کہ میرے اجازت کے بغیر اپنا قدم گھر سے باہر نہ نکال دینا دوسرے مرتبہ باپ نے بھیجا تھا کہا جا ایسا گھر دوسرے مرتبہ خبر کر دے میری بیٹی کو ذرا کہہ دینا تیرا باپ انتقال کرنے والا ہے آخری گھری چل رہا ہے اپنے باپ سے ملاقات تو کر لے دوسری مرتبہ بھائی آتا ہے کہتا ہے بہن لوٹ چلنا گھر باپ انتظار کر رہا ہے زندگی اور موت کی آخری سانسوں سے لڑائی کر رہا ہے چلنا باپ انتقال کرنے والا ہے بہن کہتی ہے نہیں بھائی میرے شوہر کی مرضی نہیں ہے میرے شوہر کی اجازت نہیں ہے جانا باپ سے کہہ دینا میرے شوہر نے حکم دیکھ کر کے گیا ہے کہ میری اجازت کے بغیر اپنا قدم گھر سے باہر نہ نکال دینا اتنا سننا تھا بھائی واپس پلٹ جاتا ہے کہتا ہے ابباجان بہن نے فرن سے آنے سے انکار کر دیا ہے پھر نہیں آئی ہے جب یہ بات باپ نے سنا ہے تو کہا کی جا مصطفیٰ کا دور ہے مصطفیٰ کا یہ دور ہے مصطفیٰ کا زمانہ ہے کوئی جا کر کے مصطفیٰ سے تو پوچھے کہ اگر اس لڑکی کے شوہر نے اجازت نہیں دیا ہے تو کیا وہ لڑکی اپنے باپ سے مل سکتی ہے کیا وہ لڑکی اپنے باپ سے ملاقات کر سکتی ہے کچھ لوگ جاتے ہیں آقا کی بارگاہ میں یا رسول اللہ معاملہ ایسا ہے ایک لڑکی کے باپ کا انتقال ہونے والا ہے اس کی طبیعت خراب ہے لیکن اس کو شوہر نے منع کر کے گیا ہے کہ میری اجازت کے بغیر اپنا قدم گھر سے باہر نہ نکال دینا یا رسول اللہ کیا اس کو اجازت آپ دے سکتے ہیں کہ اپنے باپ سے مل سکتی ہے اس کے لیے شہریت کیا کہہ رہی ہے مصطفیٰ نے فرمایا تھا ارے جا چلا جا اگر شوہر کی اجازت نہیں ہے تو مصطفیٰ بھی اجازت نہیں دے گا اگر شوہر اجازت دے کر کے نہیں گیا ہے تو پیغمبر بھی اجازت نہیں دے گا تیسری مرتبہ بیٹا پہنچا ہے بہن کے پاس کہا بہن باپ واپس پلٹا ہے کہا پہن آنے سے انکار کر دی ہے یہ ٹینشن میں آگر باپ انتقال کر جاتا ہے باپ مر جاتا ہے مرنے کے بعد لوگوں نے گفن دفن کیا گفن دفن کرنے کے بعد چنازے کو اٹھایا گیا اٹھانے کے بعد جب لے جایا جا رہا تھا کبرستان کے جانب تو راستے میں اس کی بیٹی کا گھر تھا راستے میں اس کی بیٹی کا گھر تھا کچھ لوگوں نے رائے کیا کہ چلو آخری لمحت میں جب باپ برستان جا رہا ہے کم سے کم بیٹی کو اس کے دروازے پر لے چلا جائے اور بیٹی کو چہرہ دکھا دیا جائے لوگوں نے بیٹی کے دوار پر لے جا کر چنازے کو رکھا ہے رکھنے کے بعد بیٹی کو آواز دیتے ہیں آجا بیٹی کم سے کم باپ دنیا سے جا رہا ہے اب تو اس کا چہرہ دیکھ لے بیٹی اندر سے آواز دیتی ہے نہیں میرے شوہر کا اجازت نہیں ہے اگر دوار پر لے کر کے آگئے ہو لیکن آج میں پوچھنا چاہوں گا صاحب آج ہماری گھر کے عورتوں کو ڈر نہیں ہے میاں گھر نہیں بیوی کو ڈر نہیں صاحب میاں پردیش چلا جاتا ہے بیوییاں موج کرتی ہے آج باپ گھر پہ نہیں رہتا ہے بیٹیاں موج کرتی ہے سننا مصطفیٰ کے زمانے میں بیٹیوں کے دروازے پہ باپ کا جنازہ لے گیا گیا لیکن بیٹی کہتی ہے نہیں دوار پر بھی نہیں آسکتی ہوں میرے شوہر کی اجازت نہیں ہے چوکھٹ سے قدم باہر نکالنا میرے شوہر نے منع کر کے گیا ہے لوگوں نے جنازے کو اٹھایا ہے اس کے گھر کے اندر لے گیا ہے لے جانے کے بعد جنازے کو رکھا گیا ہے کہا آجا بیٹی آخری ٹائم میں تو باپ کا دیدار کر لے باپ کا چہرہ دیکھ لے بیٹی آتی ہے سر پہ دپٹہ ڈالے ہوئے چہرے پہ نکاب ڈالے ہوئے آنے کے بعد باپ کی پیشانی کو چومتی ہے چومنے کے بعد باپ کے قدموں کے پاس بیٹھ جاتی ہے بیٹھنے کے بعد دعا کرتی ہے اللہ تُو جانتا ہے یہ میرا باپ ہے جس نے مجھے انتظار کرتے کرتے انتقال کر گیا ہے اللہ تُو جاننے والا ہے یہ میرا کوئی پروسی نہیں ہے یہ میرا رشتہ دار نہیں ہے یہ میرے گاؤں کا نہیں ہے اللہ تُو جاننے والا ہے یہ میرا باپ ہے تین مرتبہ مجھے بلانے کا حکم دیا تھا لیکن اس کی بیٹی میں اس کو دیکھنے کے لیے گھر نہیں گئی میں اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر قدم نکالا نہیں چاہی اللہ تو جاننے والا ہے میں نے تیرے محبوب کی شہریت کی حفاظت کی ہے اپنی طبیعت کی حفاظت نہیں کی اللہ تیری شہریت کو پچانے کے خاطر بیٹی نے اپنے باپ کا چہرہ تک نہیں دیکھا زندگی میں دیدار نہیں کیا اللہ ابھی اتنی آخری خواہش ہے اس بیٹی کا کہ میرے باپ کو جنت عطا فرما دینا میرے باپ کو جنت عطا فرما دینا اتنا کہنا تھا بیان آتا ہے لوگوں نے کہا دفنا دیا کفنا دیا اسے لے جا کر کبرستان میں دفن کر دیا دفن کرنے کے بعد جب کچھ لوگ واپس آئے تین دن کے بعد لوگوں نے خواب میں دیکھا ہے وہی گنہگار باپ جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے جنت میں گھوم رہا ہے لوگوں نے پوچھا یار تیرے ساتھ کون سا معاملہ ہوا کہ اللہ نے تجھے جنت عطا کر دی ہے وہ جخص کہنے لگا بیٹی کا باپ کہنے لگا جانتے ہو میرے پاس عمل کچھ نہیں تھا نہ نمازیں تھی نہ روزہ تھا نہ حج و سکات تھا دنیا کی کوئی عمل میرے پاس نہیں تھی تو پھر جنت میں اللہ نے تجھے کیسے ڈال دیا ہے باپ نے کہا تھا جانتے ہو جو میں نے ایک بیٹی کو زمین پر چھوڑ کر کے آیا ہوں جسے خنیز فاطمہ بنا کر کے آیا ہوں اس کے پردے کا یہ عالم تھا کہ شوہر کے بغیر اپنا قدم گھر سے باہر نہیں نکالی ہے بیٹی کے تقوی کے وجہ سے اللہ نے جنت عطا فرما دی ہے اللہ نے کہا تھا کہ جا جوان تو تو گنہگار سہی تو گنہگار ضرور ہے لیکن جو بیٹی زمین پر چھوڑ کر کے گیا ہے میں اس بیٹی کے تقوی کے وجہ سے اللہ تجھے جنت عطا فرما رہا ہے تو بیٹی جنت جانے کا ذریعہ بھی ہے اور جہنم لے جانے کا بھی ذریعہ ہے تو آپ کوشش کریں بیٹے اور بیٹیوں کو دیندار بنائیں تاکہ چپتینی محول ہمارے گھر میں ہوں گے تو پھر ہمارے نسل دیندار ہوگی شادی خانابادی کی میں فیل ہے میں رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا اللہ انتمام ارسلوان کو ایک بنائیں ایک بنائیں مسجد نمازی میدان کے قاضی بنائیں استر فیراللہ ربی ملفیز رہی چمن تفول کھلیں گے زندگی رہی فیرمی لیں درود پاک پلے اللہ مسلی اللہ سیدنا شفینا مولانا محمد المعدنی جود بالکرم والی وزہبی بارک وسلم صلاة اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب یہ نکاح نکاح عظیم عبادت ہے مستقل عبادت کو نکاح کہا جاتا ہے تو کوش کرے کہ اپنے اللہ کے معبود فرماتے ہیں چار چیزوں کے بنو جب آپ کی بیوی یہ سوچے کہ مجھے ماں باپ سے ملنا ہے تو علیہ حضرت فرماتے ہیں کہ کم سے کم اسے ہفتے میں ایک مرتبہ اس کے ماں باپ سے بھی ملو آ دوا آج تو ہم اپنے ماں باپ کو روزانہ دیکھتے ہیں ہم تو روز صبح شام اپنے ماں باپ کی زیارت کر لیتے ہیں لیکن صاحب یہ شادی کے بعد کی ریزن یہ بہت تیزی کے ساتھ یہ پروولیم اور یہ ایشو بر رہا ہے کہ دنیا میں لوگ شادی کرنے کے بعد ماں باپ سے بھی الگ ہو رہے ہیں بھائیوں سے بھی الگ ہو جا رہے ہیں شادی کے بعد رشتوں کو سنائن نہیں سمجھ با رہے ہیں خدا کی قسم میں کہنا چاہوں گا اگر شادی ہو جائے تو صرف بی بی کو نبا لینا یہ کمال نہیں ہے اللہ اب آپ کی ذمہ داری ماں باپ کی ختم نہیں ہو جاتی ہے اللہ میدان حشر میں پوچھے گا بتانا میں نے زندگی میں تجھے پیدا اس لیے کیا تھا تاکہ سب کی حقوق کو تُو سمجھے تیری لائف میں بی بی کا بھی حق تجھے دیا تھا تیری لائف میں باپ کا بھی حق تجھے دیا تھا ماں کا بھی حق تجھے دیا تھا بھائیوں کا بھی حق تجھے دیا تھا بتانا کتنا نبا کر کے آیا ہے صرف بی بیوں کو نبا دینے سے کام نہیں چلے گا اللہ پوچھے گا بتانا جس باپ کو میں نے جنت کا دروازہ بنایا تھا جس ماں کے قدموں میں جنت رکھا تھا یار جب بی بی تجھے کہے کہ اگر میں اسی وقت تجھے راضی رہوں گی جب تک اپنے شوہر سے الگ نہیں ہو جاتا ہے آج چند دن کے یہ لڑکیاں آتی ہیں جو اپنے شوہروں کو ماں باپ سے الگ کروا دیتی ہے خدا کی قسم میں پوچھنا چاہوں گا اگر اس سے جب بھی کوئی بیوی آپ سے کہنا کہ اپنے ماں باپ سے الگ ہو جا اپنے ماں باپ سے دور ہو جا تو اپنی بیویوں سے کہنا سن بیوی تیرے لیے جنت تو تیرا شوہر ہے اور میرے لیے جنت جانتے ہو میرے لیے جنت میرا ماں باپ ہے اگر تو چاہتی ہے کہ تیری جنت تجھے راضی رہے تو میری جنت کو نراز نہ کرنا اس لیے کہ جس سے ماں باپ راضی ہوتے ہیں اسی سے خدا باپ بھی راضی ہوتا ہے تو ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو یہ بتا دینا کوشش کریں گے اگر دیندار اپنے اولادوں کو بنائیں گے تو دیندار رشتے آئیں گے ہمارے پاس محبوب نے فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ دینداری دیکھیں انشاءاللہ اگر پیٹے اور پیٹھیاں دیندار ہو گئیں تو پھر ہمارے پاس دولت کم بھی ہوں گے تو اللہ کی برکتوں سے اس کا رشتہ تیہ ہو جائے گا ضرورت ہے ہمیں دیندار اولاد بنانے کی فرمایا گیا کہ سب سے پہلے اپنے اولادوں کو مصطفیٰ کا عشق سکھایا جائے دوسری بات اپنے اولادوں کو دیندار بنایا جائے اگر اولادیں دیندار ہو گئی تو پھر ہماری نسل دیندار پیدا ہوگی موسم بھی کچھ نساز ہے اور گرمی بھی بہت زیادہ ہے رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا اللہ آپ تمام مسلمانوں کو ایک بنائیں نیک بنائیں مستق رماز میدان کی غازی بنائیں رہی چمنت و فول کھلیں گے زندگی رہی پھر ملیں گے اسلام وارم